خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر 22 کسی بھی بستی گاؤں قصبے یا شہر میں سلطانہ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی آمد وہاں کے امیر اور خوشحال لوگوں کے لیے موت اور تباہی و بربادی کا پیغام ہوتی تھی ان میں سے جو بھی اس گروہ کے سامنے مضاحمت کی کوشش کرتا تھا موت اس کا مقدر ہوتی تھی مضاحمت نہ کرنے والوں کا صرف مال ہی جاتا تھا لیکن مضاحمت کرنے والوں کی تو جان اور مال دونوں ہی جاتے تھے کسی کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا اور کسی کو خنجروں سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا دولت مند بنیوں برہمنوں اور تھاکروں نے اپنا مال عجیب عجیب جگہوں پر چھپایا ہوتا تھا جہاں عام آدمی کا تو خیال بھی نہیں جا سکتا تھا مال کے بارے میں جاننے کیلئے نے بعض اوقات عورتوں اور مردوں پر کافی تشدد کرنا پڑتا تھا بعض لوگ تو موت کو بھی گلے لگا لیتے تھے لیکن اپنے مال کے بارے میں زبان کھولنا گوارہ نہیں کرتے تھے تاہم زیادہ دل سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کے اندازے ٹھیکی نکلتے تھے اور وہ سیدھے مال تک جا پہنچتے تھے کبھی کبھی تو کسی عجیب و غریب اتفاق کے تحت بھی مال خود بخود ان کی چھولی میں آ گرتا تھا ایک بار وہ گھر میں گھسے اور گھر والوں کو باورچی خانے میں بند کر کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے کہ گجندر سنگھ کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی اور اس کی انگلی ٹرگر پر ہونے کی وجہ سے رائفل چل گئی غنیمت یہ تھا کہ نال کا رخ چھت کی طرف تھا ورنہ حادثہ تھی طور پر گولی کسی کو لگ سکتی تھی اور وہ مر سکتا تھا رائفل چلنے کی وجہ سے چھت سے بہت سا پلستر اور دوسری چیزیں گری تو سلطانہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں کئی زیورات بھی شامل تھے دراصل بنینے کمرے کی چھت کے نیچے لکڑی کے تختوں وغیرہ سے ایک اور مصنوعی چھت بھی بنوائی ہوئی تھی اصلی اور نکلی چھت کے درمیان خالی جگہ میں اس نے نقدی اور زیورات چھپائے ہوئے تھے مصنوعی چھت کا راز فاش ہونے کے بعد سلطانہ اور اس کے ساتھیوں نے اسے ادھر ڈالا اور ایک چھوٹا موٹا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا بنیہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ امیر تھا سلطانہ نے کہکہ لگاتے ہوئے گجندر کی پیٹ تھپکی دی جس کی غلطی سے یہ خزانہ دریافت ہوا تھا گجندر نوٹوں کی ایک گڑی ہوا میں اچھالتے ہوئے بولا میرے باپوں نے بیابان میں دو بگا زمین پر مشقت کرتے زندگی گزار دی اور اس کی کمائی سے ہم دو وقت روٹی بھی پیٹ پھر کر نہیں کھا سکے جب ہم نے اپنی نیک معاشی کی سند آگ میں جلا دی اور بد معاشی پر کمر باندھ لی تو ایک ایک رات میں ہمارے پاس اتنی دولت آنے لگی جتنی میرے باپوں نے بھی شاید کبھی سپنے بھی نہیں دیکھی ہوگی اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ہماری شرافت کی زندگی کا ہمیں کوئی اور صلاح بھی نہیں مل رہا تھا سلطانہ کے ہونٹوں پر بھی شکوہ آ گیا سماج میں دو کڑی کی بھی عزت نہیں تھی ہماری پھر انہوں نے مال سمیٹا اور وہاں سے نکل آئے یہ ان کی اب تک کی سب سے بڑی رکیتی تھی گجندر سے رائفل چل گئی تھی اس وقت تو اس کے کان کے بلکل قریب تھی دھماکے سے اس کے کان کی سماج کچھ متاثر ہو گئی تھی لیکن آنے والے دنوں میں رفتہ رفتہ وہ کچھ بہتر ہو گئی اس دوران یہ بات لوگوں کے علم میں آ گئی تھی کہ ڈاکے مارنے والا گروہ سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کا ہے لوگ یہ بھی جان گئے تھے کہ سلطانہ اپنے ساتھیوں کا سردار ہے سلطانہ کا گروہ ہمیشہ حالت سفر میں رہتا تھا وہ لوگ جنگلوں میں ہی قیام کرتے تھے آبادیوں میں وہ صرف ڈاکے ہی ڈالنے جاتے تھے اس دوران سلطانہ کے کچھ ایسے ذرائع بن گئے تھے جن سے اسے نجیب آباد شہر اور قلعے کی خبریں ملتی رہتی تھی اسے پتا چلا تھا کہ تیرٹ سنگھ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا وہ اس کا سراغ پانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اور اس کی ڈکیتیوں کا پورا ریکارڈ رکھ رہا تھا وہ اس کی تلاش میں مختلف سمتوں میں گاہے با گاہے پولیس پارٹیاں بھی روانہ کرتا رہتا تھا جو ظاہر ہے ناکام واپس آتی تھی تیرٹ سنگھ کو سلطانہ کی گرفتاری میں تو کاک کیا میاں بھی ہونا تھی اسے الٹا ایک اور مصیبت پڑ گئی تھی سلطانہ اور اس کے دوستوں کے فرار نے بھزو قبیلے کے نوجوانوں کو گویا کسی قسم کی نین سے بیدار کر دیا تھا ان کے کانوں تک وہ سارے قصے پہنچے تھے کہ کسی طرح سلطانہ کے گیروں نے اپنے تاقب میں آنگالوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کے بعد کسی بے خوفی سے وہ پورے روحیل کھنڈ میں داکے مارتے پھر رہے تھے اور پولیس ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی ان باتوں نے گویا دوسرے نوجوانوں کو بھی حوصلہ دیا تھا وہ موقع پا کر ایک کے کر کے قلے سے فرار ہونے لگے تھے گو کہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے لیکن ان میں یہ ایک قسم کا رجحان پیدا ہو گیا تھا یہ ایک طرح کی وغاوت کا رجحان تھا نوجوان نسل اب قیدی بن کر رہنے کے لئے تیار نہیں تھی لگتا یہی تھا کہ یہ راہ انہیں سلطانہ نے دکھائی تھی اس کے علاوہ ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب نجیب آباد اور دوسرے شہروں دہاتیاں بستیوں میں اگر پولیس کسی بھسو کو اس ارادے سے گرفتار کرنے جاتی تھی کہ اسے لا کر کسی قلے میں قید کر دیا جائے تو انہیں شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ غلامی کی زندگی گزارنے کے لئے تیار نہیں تھے اور انہیں تحریک سلطانہ سے مل رہی تھی وہ گویا ڈاکو کے بجائے غائیوانہ طور پر ان کا لیڈر بن گیا تھا وہ ان کے درمیان موجود نہیں تھا لیکن لوگ جیسے اس کے پیچھے چلنا چاہ رہے تھے ادھر ڈاکہ زنی کے سلسلے میں سلطانہ کی افتاد تباہ نے بھی ایک عجیبی فضاء تخلیق کر دی تھی ڈاکوں کا سلسلہ شروع کرتے ہی اس نے ایک کام یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ جس طرح وہ امیروں اور دولت مندوں کو پہلے تار لیتا تھا اسی طرح وہ کچھ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی پہلے سے پتا کر لیتا تھا وہ جب وہ ڈاکہ ڈال کر اپنے ساتھیوں کے عمرہ فرار ہونے لگتا تو ان لوگوں کے دروازوں پر باقاعدہ دستک دے کر با آواز بلند کہتا تم لوگوں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں باہر آؤ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں جب کوئی باہر آتا تو سلطانہ کچھ رقم یا سنے چاندی کا کوئی زیور اس کے ہاتھ پر رکھ کر رخصت ہو جاتا یوں اس کی شہرت کچھ ایسی بن گئی کہ رفتہ رفتہ اسے دستک دے کر کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہ رہی کسی بھی گاؤں قصبے میں جب خبر بھیلتی کہ سلطانہ کا گروہ وہاں گھسایا ہے اور اس نے کسی سہوکار کو کنگال کر دیا ہے تو غریب اور ضرورتمند خود ہی راستوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے سلطانہ نقدی اور زیورات ان کی طرح اچھالتا ہوا نگل جاتا لوگ ان چیزوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے جیسے بچے اس زمانے میں کسی بارات کے جاتے وقت لٹائے جانے والے سککوں کے لیے جھوٹ پڑتے تھے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ سلطانہ لوٹ مار کا تقریبا سارا ہی مال راستے میں لٹا آتا یعنی ایک طرف سے لوٹ کر دوسری طرف لٹا دیتا اس کے پاس اپنے ساتھیوں کے درمیان تخصیم کرنے کے لیے براہ نام ہی مال رہ جاتا اس کے ساتھی کبھی کبھی اس کی اصادات پر ناگواری کا اظہار بھی کرتے لیکن وہ بہرحال سعادت مند اور تابع فرمان بھی تھے اسے دل و جان سے سردار تسلیم کرتے تھے اس لئے صرف دبی دبی زبان میں ہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن کسی نے کبھی باقاعدہ احتجاد یا مخالفت کرنے کے بارے میں شاید سوچا بھی نہیں تھا ادھر سلطانہ کی نفسیات کچھ ایسی بن گئی تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے وقت اسے مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے راستے میں جتنے غریب اور ضرورت مند کھڑے نظر آئے ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے چنانچہ لوگ اپنی ضروریات کے سلسلے میں فریادیں لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہونے لگے صورتحال یہ ہوتی کہ ادھر وہ دولت مندوں کو لوٹ کر ان کے گھر کے کسی کمرے میں بند کر کے نکلتا اور ادھر اس کے راستے میں کھڑے ضرورت مند میں سے کبھی کوئی بڑھیا پکارتی اے سلطانہ چاند کی چودوی کو میری بیٹی کا بیعہ ہے اور میرے پاس جہیز بنانے کو کچھ نہیں سلطانہ اس کی پھیلی ہوئی جھولی میں سونے چاندی کے زیورات اور خاصی نقدی ڈال دیتا اس وقت وہ ڈاکو کے بجائے کوئی رحم دل اور فیاض بادشاہ معلوم ہوتا صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ زیادہ مال و دولت رکھنے والے اس خوف سے کامتے رہتے کہ سلطانہ ان کے گھر کا رخنا کر لے اور غریب دعا کرتے تھے کہ سلطانہ ان کے گاؤں قصبے یا شہر میں آ جائے وہ جب ڈاکہ ڈال کر رخصت ہوتا تو اس کے پیچھے نعرے لگ رہے ہوتے تھے سلطانہ ڈاکو کی جے سلطانہ ڈاکو کی جے وہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری ڈاکو تھا جس کے لیے درازی عمر اور زندہ باد کے نعرے لگتے تھے پولیس بعد میں ڈاکیتی کے سلسلے میں تفتیش کے لیے آتی تو جن غریبوں کو وہ بہت کچھ دے کر گیا ہوتا وہ صاف مکر جاتے کہ انہیں سلطانہ سے کچھ نہیں ملا ان میں سے زیادہ تر یہی کہتے کہ ڈاکیتی کے بعد وہ صبح تک گھروں میں ہی دب کے رہے تھے سلطانہ کے گیروہ کے سامنے آنے کی بھلا ان میں کہاں ہمت تھی ویسے بھی اس کا گیروہ آنڈی اور طوفان کی طرح آتا تھا اور نہ جانے کس کس کا گھر بر بات کرتا ہوا اسی طرح غائب ہو جاتا تھا غرض یہ کہ بہت ہی کمرسے میں وہ ایک افثانوی سا کردار بن گیا گلیوں بازاروں کھیتوں اور چوپالوں میں جس طرح اس کے بارے میں باتیں ہوتی اس سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اسی دور کی حقیقت کی دنیا کے بجائے کسے کہانیوں کا کوئی کردار ہے کبھی کبھی لوگ ایک دوسرے کو متاسد کرنے کے لیے اس کے بارے میں رنگ آمیزی اور مبالغی کے ساتھ باتیں کرتے جن غریبوں نے اس کی ایک جھلب بھی دیکھی تھی وہ اس پر فخر کا اظہار کرتے کہ انہوں نے سلطانہ کو دیکھا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غریب لوگ اس کے روپ میں ایک نچات دہندہ کو دیکھنے لگے تھے تاریخ کے کچھ صفات کو اگر بین سطور پڑھا جائے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے غریبوں غلاموں اور مصیبت زندگان کو عموماً کسی موجزے یا موجزاتی سی شخصیت کا انتظار رہتا ہے جو آ کر انہیں غربت غلامی اور مصائب سے نجات دلا دے ایسا لگتا تھا کہ اس بار لوگوں نے ایک ڈاکو میں اسی شخصیت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا نوبت یہ بھی آگئی کہ سلطانہ جب کسی قصبے یا گاؤں کو لوٹنے کے بعد روانہ ہونے لگتا تو کئی نوجوان اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے التجائے کرنے لگتے کہ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے چلے اور اپنے گروہ میں شامل کر لے سلطانہ کافی دنوں تک ایسے نوجوانوں کو ٹالتا رہتا اسے معلوم تھا کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا سلطانہ اور اس کے گروہ کے ساتھ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی اسے یقین تھا کہ اگر ان میں سے کوئی پکڑا گیا اور پولیس نے اس پر اپنے روائیتی تشدد کے حربیں آسمائے تو وہ جلدی گروہ کے بارے میں ہر بات اگل دے گا جب نوجوانوں کا اسرار اسی طرح جاری رہا تو آخر کار اسے ان میں سے کچھ نوجوانوں کا انتخاب کرنا ہی پڑا لیکن اس نے پہلے انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کس حد تک اس کے وفادار ہو سکتے ہیں ان میں سے بہت سے تو انہیں مراحل کے دورانے مسدود ہو گئے اس پہلی چانٹی کے بعد اس نے انہیں انفرادی طور پر وارداتے کرنے کے لئے چھوڑ دیا ان کا صحیح معنی میں سلطانہ سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ محسوس یہی کرتے تھے کہ اس سلطانہ کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں وہ سلطانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے لیکن یہ لگتا تھا کہ وہ سلطانہ کے ساتھی ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہوتا تھا ان میں زبردرس خود اعتمادی اور بے خوفی پیدا ہو جاتی تھی سلطانہ نے ہر ہفتے دس دن بعد ان میں سے ان کی کارکردگی اور اس دوران پیش آنے والے واقعات کی ریپورٹ لینے کے لئے ایک طریقہ کرتے کر لیا اس طرح کچھ عرصے میں اسے اندازہ ہونے لگا کہ کون کتنے پانی میں ہے اس مرحلے میں کافی نوجوانوں کی ویسے ہی چھانٹی ہو گئی اور کچھ کو سلطانہ نے مسترد کر دیا یوں اس کڑے انتخابی طریقہ کار سے گزرنے کے بعد اس کی نظر میں چند نوجوان رہ گئے جو اس کے خیال میں کام کے تھے اس نے انہیں اپنے گروہ میں شامل کر لیا اب سلطانہ سمیت گروہ بیس نوجوانوں پر مشتمل تھا سلطانہ اور اس کے پرانے ساتھی ایک کے بعد دوسرے جنگل میں قیام کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں کسی جگہ اپنا کیمپ بھی بنا لینا چاہیے کافی تلاش کے بعد آخر کار انہیں مراد آباد کے شمال میں ایک دور دراز مقام پر جنگلوں میں گھری ہوئی چھوٹے سے میدان جیسی جگہ مل گئی پون نامی ایک گاؤں یہاں سے آٹھ دسمیل کے فاصلے پر تھا چھوٹے سے اس صاف قطع زمین کے تین اطراف اونچ اونچی گھاس کے جھونٹ تھے جسے ہاتھی بڑی رغبت سے کھاتے تھے اس سے آگے درختوں کے دائرے تھے چوتھی سمت میں تیزی سے بہتا ہوا ایک پہاڑی نالا تھا جو جنوب کی طرف آٹھ دسمیل آگے جا کر گنگا میں گر رہا تھا نالا زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی گہرا تھا اس میں کشتی نہیں تیر سکتی تھی نالا کے دوسری طرف بھی گولر اور سال کے درختوں کے جھونٹ تھے جبکہ گھاس والے تین اطراف سے آگے بھی درختوں ہی درخت تھے یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ خود پوشیدہ رہتے ہوئے تین اطراف میں نظر رکھ سکتے تھے اور کسی پولیس پارٹی وغیرہ کی آمد سے بروقت آگاہ ہو سکتے تھے جبکہ چوتھی سمت یعنی نالا کی طرف سے کسی قسم کے آمد کا خطرہ نہیں تھا یہاں شکار بھی وافر پایا جاتا تھا تھوڑی سی دشواری بس یہ تھی کہ ان کے اندازے کے مطابق سردی کافی تھی اور سردی کے موسم میں پانی کا نالا خوشک ہو جاتا تھا یعنی اس موسم میں پانی کی تنگی ہو سکتی تھی لیکن اس مسئلے کا حل نکالنا زیادہ مشکل نہیں تھا انہوں نے وہاں سرکنڈوں سے تین خاصی بڑی بڑی جھوپریت تیار کر لی اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت پر مچان بھی بنا لی تیہ یہ پایا کہ باری باری ہے رات بھی مچان پر ڈیوٹی دیا کرے گا اور ہر وقت وہاں کوئی نہ کوئی موجود رہے گا مچان پر ڈیوٹی دینے والا کسی بھی قسم کے خطرے سے سب کو پہلے کافی آگا کر سکتا تھا ان کے قبیلے کے لوگوں کی نظرے قدرتی اور پیداشی طور پر بہت تیز ہوتی تھی جو مچان انہوں نے تیار کی تھی اگر موسم صاف ہوتا تو وہ اس پر بیٹھ کر جس پور نامی گاؤں کو بھی دیکھ سکتے تھے درختوں کی شاخوں سے بنائی ہوئی ایک سلی انہوں نے مستقل طور پر اس درخت سے لگا کر چھوڑ دی جس پر مچان لگی ہوئی تھی کیم تیار کرنے کے بعد سلطانہ اور اس کے ساتھیوں نے بڑا اتمنان محسوس کیا یہاں کسی کو ان کے کیم کی موجودگی کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا اور جب تک کوئی ان کے ساتھ نہ آتا یہاں نہیں پہنسکتا تھا اس گیم کی تیاری اور یہاں تمام ضروری ساتھ و سامان جمع کرنے میں سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو دو مہینے لگ گئے گھوڑے کھڑے کرنے کے لئے انہیں لکڑی کا جنگلہ لگا کر ایک طرح کا استبل بھی بنا لیا حتیٰ کہ روٹیاں پکانے کے لئے تندور بھی لگا لیا اسلحہ رکھنے کے لئے تو بڑی علماریاں بھی کھڑی کر لی اس دوران چھوٹی موٹی ٹکیتیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن دو مہینے تک ایک گاؤں میں دوبارہ نہیں جاتے تھے اور سمتے بدلتے رہتے تھے کبھی وہ ڈاکہ ڈالنے شمال کی طرف جاتے اور کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی طرف تاکہ کسی کو ان کے کیمپ کے مغلے وقوع کا اندازہ نہ ہو سکے کوئی یہ نہ جان سکے کہ وہ کدھر سے آئے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لئے وہ بہت دور تک بھی چلے جاتے تھے اور جتنی زیادہ دور جاتے اتنے ہی زیادہ معلومتہ سے لدے بھندے واپس آتے تھے کبھی کبھی وہ قریب قریب واقعے پانچ سات دہات میں ایک ہی رات میں ڈاکہ ڈالتے اور وہاں کے تمام خوشہ لوگوں کے گھروں کا صفایہ کر دیتے البتہ حسن پور میں انہوں نے کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا حالانکہ وہ ان کے کیمپ سے سب سے زیادہ قریب تھا لیکن قریب ترین ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس سے اپنے گاؤں میں شمار کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ بات گویا تیہ تھی کہ خود اپنے ہی گاؤں میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا آٹا گھی چاول اور اس طرح کی دوسری چیزیں لینے البتہ وہ وہاں جاتے تھے اس کیلئے انہوں نے یہ طریقہ وضع کیا تھا کہ موں و دھیرے ان میں سے دو تین آدمی وہاں پہنچ جاتے جب بعض دو دکاندار آنکھیں ملتے ہوئے دکانیں کھول رہے ہوتے تھے سلطانہ کے آدمی ان سے راشن لیتے باقاعدہ آدائیگی کرتے ولگے دو چار روپے زیادہ ہی دے دیتے اور موڑیاں گھڑوں پر لات کر لے آتے ایک باہ وہ رات گئے ایک قسمے کے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو انہوں نے پہلے سے تارا ہوا تھا اور ان کے اندازے کے مطابق کسی خوشحال آدمی کا گھر تھا وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر کی عورتیں خوف سے رونے لگی گھر کا مالک دھودی اور بنیان میں تھا وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اتنے ڈاکوں کو سامنے پا کر اس کے آنکھیں خوف سے پھیل گئی سلطانہ نے رائفل کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے جب اسے قریب سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ ساکت سا ہو گیا یہ وہی بنیا تھا جسے سلطانہ اور اس کے ساتھیوں نے لڑکپن میں دلی سے واپس آتے وقت ٹرین میں لوٹا تھا معزیس سامین سلطانہ ڈاکو کی حقیقی زندگی کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ